موسیقی گمشدگی اور بین پی کی ممبر قومی اسمبلی پاکستان آغا حسن بلوچ کی اسمبلی میں اتجاج کی خبر کے ساتھ بلوچستان سے دیگر سیاسی اور عام خبریں بھی شامل ہیں اس کے علاقے اور عالمی خبریں بھی نیوز بلٹن کا حصہ ہیں خبروں کی تفصیل سے پہلے آئیں آج کی سرخیاں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کولوہ میں حملہ کر کے کئی اہلکار حلاق و زخمی کیے بےالف نصیر آباد اور حب سے تین افراد جبری طور پر لا پتہ مند سے ایک بازیاب لیویز حکم کا سنی میں لیویز اہلکاروں پر حملہ اور چار کی گرفتار ہونے کی تصدیق آوران سے گرفتار خواتین کی رہائیت تک احتجاج کریں گے آغا حسن بلوچ بلوچستان مختلف حادثات و آقیات میں متعدد افراد حلاق و زخمی محکمہ وائلڈ لائف بلوچستان کا کتری شہریوں کو بغیر اجازت شکار کھیلنے نہ دینے کا حکم حیدراباد لاپتہ طالب علم کریم زخمی حالت میں بازیاب ریڑ کی ہڈی توڑ دی گئی ہے سند گلسمہ رند کی مبینہ قاتلوں کی ریمانڈ میں توسی والدہ رہا کیپی کے شمالی وزیرستان میں پاکستانی فورسز پر حملہ ایک حلاق تین زخمی لاہور میں قید عالمگیر وزیر رہائی کے لیے عدالت سے رجوع درخواست دائر پاکستان عدالت کا سابق آمیر پرویز مشرف غداری کیس سترہ دسمبر کو سنانے کا اندیا امریکہ کا طالبان کے ساتھ مذاکرات بحال کرنے کی تصدیق بہارت پولیس اہلکار کی ساتھیوں پر فائرنگ پانچ ہلاق دو زخمی سوئیڈن کے بادشاہ کا کشمیر سے کرفیو ہٹانے کی اپیل سالسی کی پیش کش امریکہ چودہ ہزار فوجی مشرق وستہ بیج رہا ہے والس ٹریٹ جرنل پینٹاگون کی تردید اراک سیکیورڈی فورسز پر گرنیٹ حملہ نو زخمی امریکہ کا حوثی ان کو سپلائی ہونے والے میزائلوں کی پرزائجات پکڑنے کا دعویٰ شام میں ترک افواج پر کار بم حملہ اور راکٹ فائرنگ ہلاکتوں کی اطلاع لیبنان کو ایرانی اسرور السوخ سے آزد کرانا چاہتے ہیں امریکہ شام میں نامعلوم جنگی تیاروں کی بمباری ایرانی اسلحہ ڈپو تباہ ہوائی پرل ہائبر پر فائرنگ تین افراد ہلاک متعدد زخمی ترکی اور روس کا سمجھو تھا ترک نواز جنگ جون سے مبروک پاور اسٹیشن خالی کرنے پر اتفاق امریکہ کا تیس سال بعد سفیر سودان بیجنے کا فیصلہ مورتانیہ کشتی دوبنے سے ستاون مہجرین ہلاک اور اب خبر تفصیل کے ساتھ دوستین مراد بلوچ سے سنیے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کیچ میں پاکستانی آرمی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بدھ کے روز کیچ کے علاقے کولوہ میں میراہستان کے مقام پر بلوچ سرمچارون نے پاکستانی آرمی کے کافلے کی سیکورٹی پر معمور ایک گاڑی کو راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس سے چار اہلکار موقع پر حلاق اور پانچ زخمی ہوئے نصیر آباد کے علاقے ربی میں ایک گھر پر چھاپا مار کر پاکستانی فورسز نے دو افراد مسک علی ولد لالہ بکٹی اور رسول بخش ولد رامین بکٹی کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جبکہ دوسری طرف پاکستانی فوج نے کچھ روز قبل ہب چوکی سے جاؤو کوہڑوں کے رہائشی نوجوان طالب علم کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے حراست بعد لاپتہ ہونے والے نوجوان طالب علم کی شناخت سرور ولد عبدالقدیر کے نام سے ہوئی ہے سترہ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو کیج کے علاقے منت سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر گمشدہ ہونے والے سمیر ولد خدا بخش حراست سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے بلوچستان کی لیویز حکام نے تصدیق کی ہے کہ کچھی کی تحصیل سنی شوران میں منگل کو نامالو مفراد نے پانچ لیویز اہلکاروں کو حراست میں لینے کے بعد ایک اہلکار سفر خان ولد محمد یوسف کو قتل کر کے اس کی لاش پھینک دی ہے جبکہ چار لیویز اہلکاروں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ نامالو مقام پر لے گئے ہیں مغویوں میں محمد امین ولد محمد حسن نومانگل ولد مشتاق احمد اور حسین بخش ولد موسیٰ خان سمیت ایک اور شامل ہے واضح رہے اس واقعے کی ذمہ داری بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کی تھی بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنمہ اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر آغا حسن بلوچ نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں اجلاس کے دوران آواران واقعے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غریب گھرانوں سے تعلق رکنے والی بائزت خواتین کو گرفتار کرنا پھر انہیں جھوٹے مقدبات میں ملوث کرنا غیر آئینی اور انسانی حقوقی پامالی ہے یہ واقعہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے آغا حسن بلوچ نے اعلان کیا ہے کہ جب تک آواران سے گرفتار خواتین آزاد نہیں ہوتے ہیں ہم اپنے ڈائس سے اٹھ کر سپیکر کے ڈائس کے سامنے بیٹھ کر احتجاج کرتے رہیں گے کوئٹا سے مچ جانے والی ایک ویگن تیز رفتاری کے باعث مچ کے قریب حادثی کا شکار ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں ویگن میں سوار ایک ہی خاندان کے گیارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں سوراب کے قریب کوئٹا کراچی مرکزی شہرہ پر مل مدرسہ کی مقام پر مسافر کوچ کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے بولان کے علاقے مشکاف کے قریب موٹر سائیکل اور ٹرالر میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں ہب میں ہاجی ہوتل کے قریب کام کے دوران ڈیزل کی ٹینکی میں دھماکے سے چار افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ ہب پل کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک چار سالہ بچہ ہلاک ہو گیا ہے بلوچستان حکومت نے کتری شہریوں کو نوشکی میں بغیر لائسنس شکار کرنے سے روک دیا ہے کتر سے تعلق رکھنے والے نو افراد بدھ کو نایا پرندوں کے ممکنہ شکار کے لئے کوئٹہ پہنچے تھے اور نوشکی روانگی سے قبل ہی موکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم نے ایک نیجی ہوتل میں قیام کرنے والے کتری شہریوں کو اطلاع دی ہے کہ موکمہ وائلڈ لائف کے مطابق کتریوں نے ممکنہ شکار کے لئے لائسنس حاصل نہیں کیا ہے اس لئے این او سی کے بغیر شکار کی اجازت نہیں دی جائے گی پانچ دن قبل بندبست پاکستان سندھ کے علاقے ہیدر آباد سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ ہونے والے سندھ یونیورسٹی کے طالب علم کریم راجڑ شدید زخمی حالت میں جام شوروں سے بازیب ہو گیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق کریم راجڑ کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے جبکہ ہاتھوں اور گلے پر شدید تشدد کے نشانات ہیں سندھ کے علاقے دادو میں نو سالے لڑکی گل سما رند کو مبجنہ طور پر غیرت کے نام پر پتھر مار کر قتل کرنے کے مقدمے میں نامزد تین گرفتار ملزمان کا مزید تین روزہ جسمانی ریمنڈ حاصل کر لیا گیا ہے جبکہ تفتیش میں شامل مقتولہ کی والدہ لیلہ رند کو ریمنڈ ختم ہونے پر رہا کر دیا گیا ہے بندوبستی پاکستان خائبر پختوں قوامے مسلح افراد اور پاکستانی فورسز کے درمیان ایک جڑپ شمالی وزیرستان کے تحصیل بویا کے علاقے چار خیل میں جمعیرات کی رات پیش آیا ہے پاکستان کی سیکیورٹی ذرا کے مطابق جڑپ میں ایک اہلکار حلاق جبکہ تین زخمی ہوئے ہیں اور جڑپ میں چار مسلح افراد حلاق اور پانچ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے پاکستان میں ریاست مخالف تقریر کرنے کے الزام میں گرفتار طالب علم رہنمہ عالم گیر خان وزیر نے درخواست زمانہ دائر کر دی ہے درخواست میں عالم خان وزیر نے موقف اختیار کیا گرفتاری کے وقت اس سے نہ تو کوئی لاؤڈ سپیکر نہ ہی کوئی میگا فون برامت کیا ہے اور پولیس نے ایف آئی آر میں الزام کے حوالے سے کوئی ایک لفظ بھی تحریر نہیں کیا ہے لہٰذا وہ بے گناہ ہے پاکستان کے سابق فوجی آمر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں عدالت نے پراسی کیوشن کی ٹیم کو سترہ دسمبر تک کا وقت دیتے ہوئے اسی روز مقدمے کا فیصلت سنانے کا اندیہ دے دیا ہے پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سمات جسٹس وقار احمد سیٹ کی سربرائے میں قائم تین رکنی بینچ نے کی امریکہ نے افغان طالبان سے مذاکرات بحالی کا اعلان کر دیا ہے طالبان سے مذاکرات کے لیے امریکی نمائندے خصوصی ظلم خلیلزاد حالیت دورہ کابل اور قطر کے دوران افغان حکام سے ملاقات کریں گے ظلم خلیلزاد طالبان رہنماوں سے بھی ملاقات کریں گے جہاں انٹرا افغان مذاکرات سے متعلق بھی جائز لیا جائے گا امریکی وزارت خارج نے بھی طالبان سے مذاکرات کی بحالی کی تصدیق کر دی ہے بھارتی ریاست 36 گڑ کی انڈو تیبیتن بارڈر پولیس کے ایک اہلکار نے اپنی ہی ساتھیوں پر فائرنگ کر دی ہے جس کے نتیجے میں پانچ اہلکار حلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں بعد ازام فائرنگ کرنے والے اہلکار نے بھی خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے دوسری طرف برفانی تودوں کی زد میں آ کر کشمیر میں چار اور سیاچن میں دو بھارتی فوجی حلاک ہو گئے ہیں سویڈن کے بادشاہ نے بھارت سے کشمیر میں کرفیو اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے سویڈن کے بادشاہ گستاؤ نے کہا ہے کہ ہم کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے مسئلہ کشمیر پر مشروط سالسی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت تسلیم کرے تو سویڈن سالسی کے لیے تیار ہے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بدھ کے روز اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ واشنگٹن ایرانی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مشرق وستہ میں مزید چودہ ہزار فوجی بیجنے پر غور کر رہا ہے اخبار نے لکھا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیاں ایرانی خطرے سے نمٹنے کے لیے درجنوں جہازوں کی تائیناتی پر بھی غور کر رہے ہیں وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکی فوج بھیجنے کے منصوبی کا مقصد امریکی پابندیوں پر کسی بھی ممکنہ ایرانی رد عمل کو روکنا ہے دوسری طرف امریکی وزارت دفاع کے میڈیا ترجمان ایلیزا فرا نے اس رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس سلسلے میں سامنے آنے والے رپورٹ غلط ہے امریکہ اپنے چودہ ہزار اضافی فوجی مشرق وزتہ ہرگز نہیں بھیجے گا اراک دارالحکومت بغداد میں سیکورٹی فورسز کے نو اہلکار ایک دستی بم حملے میں زخمی ہو گئے ہیں اراکی ٹی وی کی اطلاع کے متابق بدھ کے روز سیکورٹی اہلکاروں پر مرکزی بینک کے چیک پوائنٹ پر گرنیٹ سے حملہ کیا گیا بغداد آپریشنز کمانڈ نے اس حملے میں اپنے نو آفیسروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے امریکی حکام نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ کے ایک جہاز نے یمن میں ہوسی ملیشیا کے لیے تیار کردہ ایرانی میزائلوں کے پرزجات کی ایک بڑی تعداد قبضے میں لے لی ہے امریکی اہدے دارون نے نیوز ایجنسی اے پی کو بتایا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب یمن جاتے ہوئے ایسے جدید میزائلوں کے سپیر پارٹس قبضے میں لیے گئے ہیں دوسری طرف مغربی یمن کے سائلی شہر الحدیدہ میں جنگ جنگ کی طرف سے شہر میں نصب کردہ ایک بم پھٹنے سے کم از کم پانچ بچے ہلاک ہو گئے ہیں جن کے عمریں سات سے تیرہ سال تک ہے شامی میڈیا اور شام کی ابزرویٹری برائے ہیومن رائٹس نے اطلاع دی ہے کہ بدھ کے شام حلب کے نوائی علاقے میں ترکی کے ایک فوجی کانوائی کو بارود سے بھری ایک کار سے نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف ترکی کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ گزشتہ پیر کو شام کی سرزمین پر ترک فوج کے زیری قبضے علاقے میں شامی کرد جنگ جنے مارٹر گولے فائر کیے ہیں جس کے نتیجے میں ایک ترک سپائی ہلاک ہو گیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ لبنان کو کام اکیلے نہیں کر سکتا تاہم انہوں نے روس کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ ایرانی اثر رسول کو اعتدال پر لانے کے لیے ایک اور طاقت کی مدد درکار ہے وہ مغرب کی جانب جھکاؤ نہ رکھنے والے حجوم کے نزدیک قابل اعتبار ہے اور اس کے لبنان کی ہمسائیوں سے بھی اچھے تعلقات استوار ہیں شام میں ایران کی ایک مبجنہ اسلہ ڈپو پر بدھ کی شام نامعلوم جنگی تیاروں کی طرف سے بمباری کی گئی ہے جس کے نتیجے میں بڑی مقدار میں اسلہ اور گولہ بارو تباہ ہو گیا ہے دوسری طرف شامی میڈیا نے اس حملے کا الزام اسرائیل پر آئید کیا ہے تاہم اسرائیل کی طرف سے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا ہے امریکی ریاست ہوائی کی پرل ہاربر نیول شپ یارڈ میں فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے دو افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے ہیں مقامی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے نیوی کی وردی پین رکھی تھی جس نے فائرنگ کے بعد خودکوشی کر لی ہے فائرنگ سے زخمی ہونے والے افراد میں کئی عام شہری بھی شامل ہیں شام میں انسانی حقوق کی گروپ المرسد نے روس اور ترکی کے درمیان ایک نئے سمجھوتے کا انکشاف کیا ہے اس معایدے کے تحت انکرہ کی حمایت یافتہ شامی مسلح جنگ جو الحسکہ صوبے کے قصبے مبروکہ کے نواعے میں واقعی بجلی کے ایک پاور اسٹیشن سے نکل جائیں گے مبروکہ قصبہ راسولین شہر کے قریب واقعہ ہے امریکہ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ تئیس سال کے بعد سودان میں اپنا سفیر مقرر کرنے کی تیاری کر رہا ہے امریکہ کی طرف سے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب سودان کے نئے وزیراعظم عبداللہ حمدک واشنگٹن کا دورہ کر رہے ہیں امریکی وزیری دفاع مائک پومپیوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور سودان نے دو دہائیوں سے زیادہ عرصے میں پہلی بار سفیروں کے تبادلے کے ذریعے اپنے چفارتی تعلقات کی تجدید پر اتفاق کیا ہے مہاجرین کی بہن الاقوامی تنظیم آئی ایم او نے بتایا ہے کہ افریقی ملک مورتانیہ کی ساحلوں کے قریب بحرے اوکیانوس میں کشتی ڈوبنے کے ایک واقعے میں ستاون تارکین وطن ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 83 افراد ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں حادثہ اندن ختم ہونے کے سبب پیش آیا ہے متاثرین میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمدش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں سنتے رہیں ریڈیو زرمدش اور باخبر رہیں دنیا سے